ایکٹیو نیوز چینل خبر وحی جو ہوتی ہیں سچ اور اثردار دونوں شہروں کی تمام حلچل پر رکھے بلکل نزدیکی نظر السلام علیکم ناظرین میں محمد امتیاز علی ایکٹیو نیوز میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں دیکھتے ہیں آج کی خصوصی خبر جب مجھے میراج بھائی نے یہ کانسپ سنایا مجھے بہت پسند آیا اور یہ کانسپ جو سیکنڈ آپشن ٹائٹل بھی رکھا گیا وہ ایک ڈیفرنٹ ہی تھا اس میں جی اس کی وجہ سے جو ہے مجھے بہت پسند آیا میں نے اوٹی ٹی چینل کے مستر راجیو جی ہیں ان کو بھی میں نے یہ پورا سنویا تو ان کو بہت پسند آیا اور مجھے سب سے زیادہ اس پر سیکنڈ آپشن پسند آیا کیونکہ اکثر فلموں میں ہیرو اینڈ میں ہیرو رہتا ہے لیکن اس میں جو ہے ہیرو بلکل مطلب اینڈ ہو جاتا ہے لیکن اچھائی کو ثابت کر کے وہ کرتا ہے برائی کا خاتمہ کرتا ہے وہ مجھے بہت پسند آیا تھا کانسپ میں تو اسی لئے میں نے بھی اس چیز میں بہت اچھے سے مطلب جو بھی پارٹیسپیٹ کیا ہے اور اس کے لئے مطلب بہت ہی میں شکر گزار ہوں محراج بھائی کا اور میں چاہتا ہوں کہ یہ آپ لکھ ضرور دیکھے سیکنڈ آپ چمی ہیں آپ کو بہت پسند آئے گا ہمالکروم فاتے پریس پیکول رجوس صاحب ہیرو معرات صاحب اور کانس اے ایک بار کانس اے کار سپڑ جو ہے اور ہی اردہ کو کانس اے ویلیو جو ویلیوی رہی ہیرے مجھے ویلیوی بھائیت ویلیوی ان کے ساتھ میں این آمند یا مجھوم بھی انتظار ہے اسمی لتا باپر ہیدر بارد خلالی مجھوم نہیں ڈیز ویڈیز مہراج صاحب نے اسی طرح پر ایسی طرح ایسی طرح ایسی طرح جس طرح پر قومتہ کنید اور اسی طرح بھی ایسی طرح پر مجھوم جاہا رہا ہوں مجھوم کی اس پر ہیدر بارد خلال دیارار اسے دیارار بارد خلال کی تيریز میں آپ جانبا کرتے ہیں اور آپ کو لکھئے کریں اور شکریہ سے اللہ کرے گا شکریہ سے بھی ایک بھی سکسپ نے یہ لوگا سکسپ کیا ہے ہمارے درکٹر میراج بھائی کو ہمارے پروڈیوسر سلم بھائی کو اور ہمارے سب سے لیڈوں سے اچھے اچھے اکٹر جو سنی کا کریکٹر کو ہی کر رہے ہیں تو دیو پی کرتے وقت مجھے بہت مزا آیا سب سے پہلا تو میں یہ کہنا چاہوں گا جیسے کہ آپ نے گینگ آف وسیپور دیکھی ہے اس کے بعد آپ نے مرزاپور دیکھی ہے دونوں بھی وہ دونوں ڈیفرنٹ فلیور ہے ایک جیسے کہ اپنا ایک بیہار کی لیول پہ بنا ہوا ہے ایک یو پی کی لیول پہ بنا ہوا ہے اس نے پولٹیکل ٹرائٹریا لیا ہوا ہے بٹ ہمارا جو ہے it will be the first ہیدرابادي بولتا نا گینگ old city gang web series تو یہ بہت ہی ڈیفرنٹ لیول پہ ہے آپ نے جو ابھی تک دیکھا ہے ہیدرابادي میں this will be the first time you are going to see on the OTT channel جس کا یہ ہمارے ربی بھائی دیکھ رہے ہیں distributor اور سا ہے east west ان کی کمپنی ہے so I am really thankful انہوں نے مجھے ڈیو پی کا کام دیا اور second thing مجھے ایک character دیا جس کا نام ہے راجہ سنگ جو بہت ہی نیگیٹیو کریکٹر ہے evil کریکٹر ہے اس کی پلوٹنگ آپ کو دیکھنے ملے گی سنی بھائی اور ہمارے جو پیلٹر پلیگ در ہے سلیم بھائی اس میں بھی وہ کس طرح سے مجھے دھوتے ہیں مارتے ہیں اس سب آپ کو دیکھنے ملے گا پیوریلی تائم فول اور آپ کو یہ ضرور دیکھیں گا اوڈیٹی پلائٹ فارم پہ thank you میرا مام سلیم پائشا ہے تین سلیم بنا چکا ہوں چوتا فیلیم جو ہے اوڈیٹیو کریکٹر ہے اوڈیٹیو کریکٹر ہے اوڈیٹیو کریکٹر ہے تو جل ریلیز ہونے والا ہے ہمارے میرا شاہ ڈائریکٹر ہے میرا بیٹا جو ہیرو ہے اس بھائی بھی کھاریکٹر کروں ایجاز ہے جکھی ہے اور کچھ اکٹاراں ہیں سب جلے جو ہے آئے ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ یہ امزون پہ آنے والی ہے ہمارے ریلی صاحب جو ہے ہمارے پیچھے ساتھ جانے کے لگے ہوئے ہیں سب اس کا بجٹ کیا تھا کتے کا بجٹ کا بنی ہے بجٹ تو تم بجٹ میں دلی ہے مگر اس آج کتاب سے بنائے ہیں اب یہ بجٹ کا بھی پورا اوڈی ہے اب جیسے ایکشن اس فلم میں ایکشن ہے تو اس میں ایک چھوٹی سی آپ تھوڑا اگر سٹوڑی بولیں گے تو کیسا آپ اس کو ایکشن مینٹین کر رہے ہیں جیسے آپ دیکھیں اوڈ سٹی گینگ تو اس میں کیسا گینگ ہے وہ ہمارے ڈائریکٹر سا بتائیں گے تھا ایک اوڈ ساوڑ جاتا یہ پچھر کا نام سیکنڈ آپشن کس چیز کو نظر میں رکھے آپ کو بھی یہ پچھر آپشن ملے تو یہ پچھر میں جو ہے ایک بھرچی بتائے ہوں پہ کچھ لوگاں آج کل جو ہے چرس گانجا مار کے جو ہے تو وہ سب سے بلنگ جاری ہے لائٹ میں سیکنڈ آف سن بھی رہتا ہے یوز کرنا چاہیے اکثر آپ کے فلمیں ہیدر آفادی اٹھے تو آپ کے ذائن میں یہ بات نیس ہے کہ آپ ایمازون پہ وہاں تک جائے کوشن میں لگے ہوئے ہم کام کرتے جا رہے ہیں کرتے جا رہے ہیں اگر آپ کو دیکھنا ہے تو کیا کرنا پڑے گا اس کے لئے راجب جی باتا ہے اگر آپ کو چھوٹا اگر آپ کو چھوٹا بنا کے نکالے ہیں توازی کے تیل فلموں کے نام بتائے پہلا پچھر ہے شادی مہدہ سوڑا تیسرا پچھر ہے تیسرا فلم ہے تیسرا فلم ہے چھوٹا خدم رکھیں اب یہ ایمازون پہ اگر عوام کو دیکھنا ہے تو کیا کرنا پڑے گا اس کے لئے یہ راجب جی باتا ہے انشاءاللہ اسلام علیکم آج بسم انٹرٹینمنٹ کا پورتھ پروجیکٹ کا پریسپلیٹ ہے سیکنڈ آپشن ایک ٹوٹالی فل ایکشن سبجیکٹ ہے تو آج ہم اس کا پریسپلیٹ کر رہے ہیں بہت جلد ریلیز ہوگا اور اس کے پیلوسر صاحب ہے ہمارے سلیم صاحب سلیم چوک صاحب ہمارے خان صاحب جیسے اس کو ڈسٹوکٹ کر رہے ہیں اور ہمارے جیسے مارگیٹنگ کر کے ریلیز کر رہے ہیں تو بہت شکریہ آرہ کرتا ہوں سپورٹ کرنے کے لئے آگے بات کریں گے میں نے سلیم صاحب سلیم چوک جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے سیکنڈ آپشن کا پریسپلیٹ ہے سو آج میرے ڈاڈی پروڈیسر جس کا نام سلیم پاشا اور سلیم چوک صاحب ہے اور میراسل جو ڈریکٹر ہے اس فلم کے اور اس میں میں نیٹ کریکٹر پلے کیا ہوں الحمدللہ میں اس فلم پانچ یا چھے فلم میں از میل نیٹ کام کر چکا ہوں الحمدللہ اور ایکسپیڈینس میں کو ابھی ملتے جا رہا ہے الحمدللہ اور اس فلم کا ٹائٹل ہے سیکنڈ آپشن اس میں فائٹ ہے رومانس ہے ایکسن ہے سونگ ہے ایک سونگ ہے میرے ڈاڈی کا جو سلیم چوک کر کے سونگ ہے تو آئی ہوپ آپ سب کو پسند آئیں گا اور ہم سب ملکے اس میں پوری جان دال کے ایک فلم منائے ہیں تو انشاءاللہ آپ سبی کو پسند آئے گی ایک سین ہے سب جو آج کل نوجوان میں سمجھتا ہوں جو سٹیڈی بھی کر رہے ہیں ڈرکس، گانجا، افیم، چرس جو بھی لیتے ہیں لے کے مطلب یہ سب کرنے سے پہلے ایک الگ کردار میں رہتے ہیں پھر بعد میں الگ ہو جاتے ہیں تو ایک سین ہے یہ فلم ہے جو گانجا لینے کے بعد میں لوگ کسی کو تکلیف دینا یا کسی کی بہن کو چھیڑنا یا کسی کی پروپرٹی پر ایک حفزہ کرنا یہ سین ہے ہماری فلم ہے ایک ہی پروپرٹی خفزہ کر لیتے ہیں تو کوئی میرے پاس میں آکے بولتے ہیں کہ بھائی ایسا 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 ہو گیا تو آپ کو ہماری ہیلپ کر دو تو میں جاتا ہوں جا کے ایک ڈائلوگ ہے اس میں تو وہ ڈائلوگ یہ تھا افیم پیو، گانجا پیو، شراب پیو مگر کسی گھری کو تکلیف نہیں دے ورنہ اتنا ماروں گا اتنا ماروں گا اتنا ماروں گا ڈاکٹر بھی پوچھیں گا کون مارا کیوں مارا، کیسے مارا تو یہ میرا بیس سن تھا اس فلم ہے اور اس سے ہٹ کے آپ نوجوان کو کیا بولیں گے یہ فلم دیکھنے سے جیسے ان کو سبق ملے گا آپ اپنی آڈیوز کو کیا بولنا چاہیں گے میں یہ بولنا چاہوں گا کہ آپ اپنے فیملی کو پہلے دیکھئے مطلب آپ کی فیملی کس پریشانی میں ہے کونسے پروبلم میں ہے سو آپ جب بھی پیسے کماتے تو جاکے آپ وہ نشاہ کر لے رہے سب کچھ کر رہے بھائی لائف ہے آپ پہلے آپ ہیلتی رہی ہے پھر اس کے بعد نے آپ کی فیملی کو ہیلتی رکھی ہے پھر آپ کا جو بھی شوق ہے وہ کر لے نہیں کرے بھی نہیں بول سکتے کیونکہ کسی کو نہیں بول سکتے سو آپ ہلو ہلو کر کے اس کو ختم کریں اور میرا جاتاگندازہ ہے یہ سب جنہیں اس میں مقتلع نہیں ہے تو ہلو ہلو سب جنہیں اس میں آگے جا رہے ہیں تو آپ سبی سے ریکویس بھی ہے اور ایک خواہش بھی ہے کہ یہ سب چیزیں بند کر دیں کیونکہ آگے سر کے بہت بری چیزیں اچھے اچھے لوگ ابھی مٹ جا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں جا بھی یہ جو بھی گندہ کام کر کے ختم کر دے رہے اپنے آپ کو تو آپ جم کو جائیں یا اگر آپ سٹڈی کرتے تو سٹڈی میں توڑا دل لگائے جم کو جاتے تو جم میں لگائیں اور اپنے پیرنٹس کی بھی کیجئے کیونکہ حالات بہت خراب ہے ابھی تو آپ اپنی کیجئے فلم میں آپ کا نام کیسا ہے فلم میں میرا نام ہے سر سنی بھاؤ سنی بھاؤ آپ کو بہت اچھا سہت کے بارے میں بولے ہیں ایکسسائز کے بارے میں بولے ہیں تو ہم ہماری آڈیونس کو آپ کا ایک پوز بتانا چاہیں گے اچھا سا پوز آپ وہیں بیٹھے بیٹھے بتا دے ابھی تو تھوڑا ورکاٹ نہیں کر رہا بھر بھی تھوڑا آپ کو شو کر دیتا ہوں کیونکہ شرٹ میں سے نہیں دیکھیں گا ابھی ہمارے میرا سر نے بتایا کہ سیکنڈ آپسن ہماری فلم ہے تو اسی فلم کے بارے میں میں پہل سے آپ سبی کے سامنے بات کرنے آیا ہوں تو ابھی اس کا فرسٹ اینڈ سیکنڈ اپیسوٹ بن کے ریڈی ہے فرسٹ اینڈ سیکنڈ تھرڈ اپیسوٹ بن کے ریڈی ہے ابھی بہت جل یہ ریلیز ہو جائیں گا امیزان پرائیم پہ اس کے پروڈیسر ہے میرے ڈائیڈی سو آپ سبی سے جان پیشان والے ہیں سو وہ سبی بولتے ہیں کہ بھائی ہم گے ایک چانس جو ایک چانس جو سو ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے میں اور میرے ڈائڈی اور میراج بھائی اور میرے چاچو ہم لوگ ایک ہماری آفیس ہیں ہمارے ایلیا میں جو بھی نیوکمر ہے جس کو بھی خواہش ہے جو بھی اپنا ٹیلنٹ بتانا چاہتے ہیں تو ان سبی سے میں خواہش کرتا ہوں کہ آپ سبی آفیس پہ آئیں اور اپنا اپنا ٹیلنٹ بتائے کہ ہم کچھ مل کے ہمارا ہیدراباد کا نام روشن کرنا چاہتے ہیں مطلب ہمارا بھی ایک لیول بنانا چاہتے ہیں جیسے بومبے سٹائل ہو گیا تو ہمارا بھی ایک تھیم ہے کہ ہم بھی کچھ آگے بڑھے تو اس کے لیے ہمارا کو راجز جی ایمازان پرائم کے جانی مانی شکسیت جو اس کو ریلیس کریں گے پھر اس کے بعد میں آپ سبی کے سامنے آئیں گا سو میں انتظار کروں گا اس کی فیڈبیک فیڈبیک کے لیے ہماری آفریس ہے کامانٹی پورا اسمان باگ اسمان باگ میں آنے کے بعد میں آپ سلیم بھائی کا گھر پوچھیں گے تو انشاءاللہ کوئی بھی بتا دیں گے سو آپ سبی کا انتظار کر رہے ہیں اور اس فلم کی پھر کنٹیو مطلب سٹیپ بائی سٹیپ اپیسوٹ کے لیے ہم شوٹنگ کرنے کے لیے ریڈی ہے اگر کوئی آنکے بڑھنا چاہتے ہیں تو ہم اس کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں گے اور آپ کا سپورٹ ہمار کو ہونا ہمارا سپورٹ آپ کو ہونا تو ہم ریڈی ہے اس کے لینڈ پروڈیسر ہے غوز بھائی اور اس کے مینیجر ہے میرے چاچو اجاز پاشا جو کافی زیادہ محنت کی ہے سب جنہیں ملکے یہ فلم کو ایک پلیٹ فارم پر لے کر اور آئی ہوپ یہ فلم چلیں گی اور آپ کچھ پسند بھی آئیں گے اور آگے آگے اس میں مسالہ بھی دلیں گا فائپ بھی آئیں گے اچھے سے اچھا مزا آئیں گا سو اس میں زیادہ گندگی نہیں ہے ہم کچھ اچھا بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو یہ اچھا پسند بھی آئیں گا سوہے ہیں تینکیو موسیقی موسیقی موسیقی